اسلام علیکم ناظرین ناظرین اس وقت سوشل میڈیا پر پچھلے دو تین دنوں سے لگاتار جسٹس فارس سارا یہ والا ہیشٹیک ٹرینڈ کر رہا ہے پورے پاکستان کے لوگ بلکہ پوری دنیا کے لوگ سارا کو انصاف دینے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ناظرین اس ہیشٹیک کے ساتھ ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جو آپ کو اس وقت سکرین پر دیکھنے کو مل رہی ہے ناظرین اس ویڈیو میں شاہ نواز کی شادی ہو رہی ہے اور شاہ نواز کی شادی جس لڑکی سے ہو رہی ہے اس لڑکی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارا انعام ہے یہ شاہ نواز کی تیسری شادی کی ویڈیو ہے جو 18 جلائی کو چکوال میں ہوئی تھی لیکن ناظرین آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ شاہ نواز کی سارا انعام سے شادی خفیہ طور پر ہوئی تھی ان لوگوں نے یہ شادی اپنے گھر والوں سے چھپ کر چکوال میں ایک دوست کے گھر کی تھی لیکن اس ویڈیو میں جو سارا کے نام پر وائرل کی جا رہی ہے اس شادی میں لڑکی کے گھر والے بھی شریک ہیں اور شاہ نواز کے گھر والے بھی شریک ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں شاہ نواز کے والد ایاز امیر کو بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو اس قدر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور سب لوگ اس لڑکی کو سارا انام سمجھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ لڑکی شاہ نواز کی دوسری بیوی ہے شاہ نواز کی سارا انام سے پہلے بھی دو شادیاں ہو چکی ہیں پہلی بیوی شادی کے پندرہ بیس دنوں کے بعد ہی شاہ نواز کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور یہ دوسری بیوی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوسری بیوی شاہ نواز کو شادی کے چھے مہینوں کے بعد ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی اور یہ سارا انام شاہ نواز کی تیسری بیوی تھی جس کا آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ شاہ نواز نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے اگر شاہ نواز کی پہلی دو بیویاں اس کو چھوڑ کر نہ جاتی ہیں تو شاید یہ شخص ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کرتا جو سارا کے ساتھ کیا ہے ناظرین سارا بھی بچ سکتی تھی اگر وہ خموشی کے ساتھ اس کو چھوڑ کر چلی جاتی لیکن سارا بیچاری نے اس ویشی کو بتا دیا تھا کہ مجھے تمہاری اصلیت کا پتہ چل گیا ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تم نے مجھ سے شادی صرف پیسوں کی خاطر کی تھی لہٰذا تم میرے سارے پیسے واپس کرو اور میری گاڑی میرے نام پر ٹرانسور کرو اور میری زندگی سے دفع ہو جاؤ اگر سارا یہ ساری باتیں شاہ نواز سے نہ کرتی تو شاید بچ جاتی خموشی کے ساتھ اپنی زندگی بچا کر دبئی چلی جاتی لیکن سارا بیچاری کی زندگی اتنی ہی تھی ناظرین یہ ویڈیو اور یہ لڑکی شاہ نواز کی دوسری بیوی ہے یہ سارا نہیں ہے کیونکہ اس شادی میں کوئی گھر والا شامل نہیں تھا اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ سارا انعام نہیں ہے ناظرین اگر آپ اس سارے معاملے پر کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ